ویڈیز میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور ہم ایک بہت خاص چیز ہے آج کل بھٹے مارکیٹ میں بہت آ رہے ہیں اور ہم لوگ بڑی آسانی سے اٹھاتے ہیں بھٹے کھاتے ہیں بڑے شوک سے اور اس کے بالوں کو فینک دیتے ہیں بھٹے کے بالوں کو ہم بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں وہ بہت سارے اوساد یہ گنوں سے بھرپور ہیں جسے سننے کے بعد ساید ہی آپ کبھی بھٹے کے بالوں کو کوڑی دان میں فینکیں گے کون ہے جو برسات کے موسم میں بھٹا کھانا پسند نہیں کرتا جی ہاں اسے ہم سبھی بڑے چاہو سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ ویٹامین اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے لیکن جس بھٹے کو ہم کھا لیتے ہیں اور بالوں کو بیکار سمجھ کر فینک دیتے ہیں فرنڈز وہ بھی بہت سارے گنوں سے بھرپور ہوتے ہیں جی ہاں بھٹے کے بالوں میں پوٹیشیم، کیلشیم، بیٹامین بی ٹو، بیٹامین سی جیسے پرمک پوشن تک تو پائے جاتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ بھٹے کے بال جو ہے فینکنے کی چیز نہیں ہے بھٹے کے فائدے آج میں بتاؤں گے آپ کو بھٹے کے بالوں کے فائدے جی ہاں اب کوڑے دان میں بلکل مت پھیکے گا اس کے بینیفٹس بہت سارے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی پروبلم ہو تو آپ بھی اسے اپنا سکیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں جس کو بھی یورین پروبلم ہے بہشاب میں جلن ہوتی ہے خجلی آتی ہے کیڈنی کو فلٹر کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے پانی کو ابال کر اس میں بھٹے کے بال ڈال کر اسے چھان کر اس کا کاڑا جیسے کی میں نے آج بنایا ہے ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ تو ایسے کر سکتے ہیں ایسا طریقہ بھی ہے جسے کی اس کے بالوں کو کسی گلاس کے جار میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیجئے اور شام کے سمیں اٹھا لیجئے اور پورا دن دھوپ میں رہنے دیجئے اس کو اور شام کو اس میں سہت ڈال کر پھر اس کا سیون کیجئے تو بھی یہ آپ کے لیے بہت پروبلم آپ کی جو یوٹی آئی کی جو پروبلم ہے اس میں آپ کو بہت پھائدہ کرنے والا ہے اس میں جو ہے انٹی انفلومنٹری ایزنٹ ہوتے ہیں جو یورینری ٹریکس انفیکشن کے لیے بہت زیادہ اپیوگی ہوتی ہیں عام طور پر یورینری ٹریک ایننگ کو کوٹ کرتی ہے اور آگے ہونے والی جلن کو دور کرتی ہے بھٹے کے بالوں کی چائے پینے سے بلیڈر اور یورینری ٹریک کی سوزن بھی شانت ہو جاتی ہے اور ہیلپ ملتی ہے اس سے اس سے یورین کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور ٹریکس میں بیکٹیریا کے نرمان کے جوکم کو بھی یہ کم کرتی ہے موتربر دھک ایزنٹ کے روپ میں کارے کرتی ہے دھک سے پراکرتی چی قصہ ہے یہ بہت شکتی شالی ہے اس کا جو ہے باڈی میں جیادہ پانی کے ٹوکسنز کو بہار نکال دیتی ہے جیسے ہم پانی پیتے ہیں کئی بار ہمیں بار بار ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے انفیکشن کی وجہ سے اس انفیکشن کو بھی یہ ختم کرتی ہے وارٹر ریٹیکشن کی سمبندی سمسیاؤں کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے پانی کو پیتے ہیں اس کی چاہے بنا کر پیتے ہیں موتربر دھک لمبے سمیسے ہارٹ فیلیر اور کڈنی کے روگوں کے سہیت کئی سواست کے خطروں سے آپ کو یہ چھٹکارہ دلا سکتی دیکھ رہے ہیں آپ میں نے بنایا ہوا ہے اور گلاس کے جار میں رکھا ہوا ہے تو اس کا کلر ایسا ہو جائے گا اور ٹیسٹ صحیح مانی اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو آپ سہیت ڈال سکتے ہیں پر انتو میں نے اسے یوز کیا ہے تو اس میں سہیت اس کا کوئی ایسا خاص نہیں ہے ہلکا سا فلیور ہے اس کا وہ نورمل سا ہے پانی جیسا ہی لگتا ہے پینے میں اچھا ہے ایسا کچھ برا نہیں ہے آپ آرام سے پی سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ بال کو دیکھ رہے ہیں یہ بھٹے کے بال ہیں اور یہ انہی بالوں کا کلر ہے اس گلاس میں جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ کو فیٹ جی ہاں آپ فیٹ بھی اسے لو کر کر سکتے ہیں آج کل آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ پربابیت ہے حالانکہ مٹا کا جو ہے انوان شکریہ ہوتا ہے ادھیک بہت زیادہ کارن ہوتے ہیں کچھ مہلائیں میں باڈی پر اترکت فیٹ بہت زیادہ ٹاکشن کے اکٹھا ہونے کے کارن ہو جاتا ہے چونکہ کورن سلک باڈی سے ادھیک پانی کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایسی مہلائیں جو اپنا وزن کرنا چاہتی ہیں یا ایسے پھروس جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا پریوک کر سکتے ہیں بہت بار ہو سکتا ہے کہتے ہیں درد ہو رہا ہے پین سکتے ہیں کیونکہ یہ سلک جو سے اترک یوری یعنی ایسیڈ کو گھن کو روکتا ہے جیسے جو میں ہمارے یوری ایسیڈ جو کٹھا ہو جاتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے یہ اس کو روکنے کا کام کرتا ہے تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ فائدہ میں سمبند جتنے بھی درد ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں ان سب کے لئے یہ بہت زیادہ لاب کاری ہے ویٹامین سی کا ایک بہت اسے شروع کرتے ہیں اور اس سے کوئی بینیفٹ ہوتا ہے آپ کمنٹ بکس میں کمنٹ جرور کی آج کل جو ہے بیٹ پیشر ہائی پٹینشن جیسی سمسی بہت زیادہ جوز رہی ہیں ہائی بیٹ پیشر رہتا ہے ان کے لئے بھٹے کے بالوں کی چائے جی ہاں کون سلک کی چائے بہت زیادہ فائد مل ہیں وہ اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں انہیں اوٹی سی بیٹ پیشر دباؤں کے لئے پتکول پرباؤں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس سے کھانا اچھے سے پستا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے یہ پیٹ کے لئے ایک اچھا آر مانا جاتا ہے ساتھ ہی پروٹین کی ماترہ ادھک ہونے سے صحت کی درشتی سے بھی اچھا مانا جاتا ہے بھٹا کھاتے ہیں لیکن اس کے بالوں کو فیک دیتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس کے بالوں کو نہیں فیک یں گے عام طور پر بھٹے کے بالوں کو پھینک دینے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میں چاہتے ہوں کہ یہ سب کو معلوم ہو اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں آپ کے گھر میں آس پاس کسی کو بھی یہ پرویم ہو سکتی ہے ویٹامین A B اور E ملرل اور کیلسیم کا بہت اچھا کافی محترم میں شروع جاتا ہے اور سب سب بڑی بات آپ کے کڈنی سٹون آپ کے کڈنی میں جمع ہوئے ٹاکسن کو اور نائٹ ریٹ کے باہر نکال کر بہت دیتا ہے جسے کڈنی سٹون ہونے کھترہ کم ہو جاتا ہے کھون جمنے میں ساہیت کرتا ہے ویٹامین کے ادھکتہ کے کارن یہ رکت کو جمنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے جسے چوٹ لگنے پر آپ کھون کم بہت ہے جسے جنہیں انفریکشن ہیں اور اس کے لئے کون سلک بہت زیادہ فائدہ مند ہے میں بار بار اس بات کو ریبیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر 45 کے بعد لیڈیز کے اندر یہ پرولم آتی ہے پیش آپ میں جلن ہونے سوجن ہونے کی وجے سے خجلی ہونا بیکٹیریا بننے کا زوکھ ہونا یہ پروسٹیٹ گلیٹ میں آ رہی دکت کو بھی دور کرنے میں اپیوگی ہے اسی لئے کڈنی سٹون کو بھی ہونے سے روکتا ہے بہت سارے انفرکشن سے آپ کو جیسے کئی بار چھوٹے کرسٹل بن کر اکھٹھا ہو جاتے ہیں کڈنی میں تو اسے پتھری کا روپ لے لیتے ہیں تو یہ اگر آپ اس کی چائے پیتے ہیں تو یہ آپ کے جمعوں کو جو جمع ہو رہا ہیں کڈنی میں چھوٹے تو ان سب کو یہ بند کر دے گا اور یہ پیشاب کے راستے آپ کو باہر جن نکال دے گا اور اس کڈنی سٹون کا خطرہ آپ کے سریر میں کم ہو جائے گا ہی حال ہی میں تازہ ریسرچ ہوئی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بھٹے کے بالوں کے چائے سے بلیٹ شگر کے اس کے بالوں کی چائے سوری اس میں اتنے میٹامینز اور مینرل ہونے سے بلیٹ میں انسولین کی ماترہ کو کنٹرول کرتا ہے اور جسے ڈائیویٹیز کنٹرول میں رہتی بھوک نہیں لگتی تو یہ اس کے لئے بہت پائدے مند ہے آپ کی پارچن سکتی کو مجبوط رکھتا ہے اسے کھانے سے کھانا پچ جاتا ہے یا پیٹ میں ایک اچھا آہر مانا جاتا ہے ساتھ ہی پروٹین کی ماترہ ادھک ہونے سے صحت کی درشتی سے اچھا وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس کا سیون کر سکتی ہیں مہیلاؤں کے لئے وزن کم کرنے بہت اچھا شروط ہے اسی طرح آپ کے لئے نئے نئے ویڈیو لے کر آتی رہوں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ سمسیہ عام ہے ہر کسی کو ہے دوسرے ایسا کوئی نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں بھی 45 کے اوپر سے مہلائے ہوں گی تو ان کیوں بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے تو آپ جو ہیں اس کا لاب اٹھائیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کارا بنا کر بھی پی سکتے ہیں اور آپ اس کو دھوپ میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے نہیں پی سکتے ہیں آپ کو پینے میں تھوڑا ویسے لگ رہا تو اس کے اندر نیوو نہیں چھوڑ لیجئے یا پھر اس کے اندر سہر ڈال لیجئے ملیریا میں سوریس میں بھی دل سمبند بیماریوں میں بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے ویڈیو کو پورا اوشہ دیکھیں دھنیواد